دیباولی کا پاروخشیوں کا تیوہار ہے مٹھائی اور روشنی کا تیوہار ہے لیکن یہ تیوہار کئی بار آتش باجی کے چلتے تب گم میں بدل جاتا ہے جب آتش باجی کے چلتے کوئی گھائل ہو جاتا ہے کئی بار تو آتش باجی سے نکلنے والی چنگاریاں آنکھوں کے روشنی تک چھین لیتی ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ہم ساودھانی بڑھتے بیٹے اگر دو سال کی دیوالیوں کی بات کرے کہیں نہ کہیں یہ دیوالیاں کافی فیکی رہیں لیکن ایک بار پھر کوویڈ 19 کو مات دینے کے بعد اس سال دیوالی پر اچھی خاصی رونک بازاروں اور گھروں پر دیکھنے کو نظر آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہے خوشیوں کا توہار یہ روشنی کا توہار کہیں گم میں نہ بدلے اس کے لیے ہم لوگوں کو خاص دھیان دینے کے آواز شکتہ ہے ضروری ہے کہ جب بچے پٹا کے چلائیں یا بڑے لوگ پٹا کے چلائیں وہ اپنا وشش خیال لکھیں لیکن کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ دیوالی کے توہار پر کہیں نہ کہیں آنکھوں کو چوٹ پہنچتی ہے چاہے وہ بارود کے چلتے ہو چاہے وہ دھوئے کے چلتے ہو لیکن کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کو پٹا کے چلتے اس پر زیادہ جانگاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جلاس پتال کے وریس سرجن ڈاکٹر سنجیف سکسینہ جی آئی ان سے جانتے کہ اس دیوالی پر کیا کچھ سابدھانی بردی کے عوش شکتہ ہیں سواغت آپ کا سی نیوز آگیا ہے سی نیوز ہمیشہ ہی جاگ رکھتا کا کارکرم کرتی رہتی ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ دیوالی تو واسطہ میں بہت دھوم دام سے منائی جاتی ہے تو ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمیں بعض پریسان ہونا پڑے پستانا پڑے اور دیوالی میں پٹاکوں کو جو انجری ہوتی ہیں وہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ بچے لاپروائی میں چلتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں پاس سے پٹا کر جلاتے ہیں تو اب بچوں کو ہمیشہ بڑوں کی دیکھ رہے کے پٹا کی جلانے چاہیے چاہے وہ کیسے پٹا کے ہوں چاہے وہ روشنی کے ہوں یا آواز والے ہوں تو یہ دیان لکھنا ہے سر کس کس طرح کی انجری آنکھوں کو ہو سکتی ہے اور اگر بات کریں علاج کو لے کر کیا بہتر اپچار کیا جا سکتا ہے انجری تو زیادہ تر آنکھوں میں سیدھے کورنیا پر ہوتی ہے جو کی بہت نقصان دے ہوتی ہے اس میں ہم لوگ پھر اس نقصان کو بچا نہیں پاتے تو کوسس یہ ہونی چاہیے کہ بچہ پٹا کا جلائے دور سے جلائے پہلا پر اپچار یہی ہے کہ اسے آنکھوں کو پانی سے دھولیں اور پاس میں جو بھی ڈاکٹر ہو چاہے آنکھوں کا ہو چاہے فیجیشن ہو ان کو دکھا لیں وہ ایک بار اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں ایسا کوئی نقصان تو نہیں ہوا کیا پٹا کے چلا دے سمیں ہم گاؤگلز کا استعمال کر سکتے ہیں ہاں ہاں کم رات میں کرتے ہیں تو رات میں اگر بہت ڈارک گلاس ہوں گے تو انہیں دیکھے گا نساب تو آپ سمپل چسمہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کافی بچت ہو جاتی ہے سر اگر بات کریں کیسز آپ کے سامنے اب تک آئے ہیں ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں جیسے اوپر ہماری پلک ہے پلک جل گئی تو وہ اس طرح کیس بھی آتے ہیں دبائیوں ہیں صحیح ہو جاتا ہے لیکن جو ہماری کالی پتلی ہے جیسے کورنیا بولتے ہیں اگر وہ جل گئی تو اس کا نقصان بچانا بہت مشکل ہے اور بھارت میں کورنیا لوگ دان نہیں کرتے اس پیسے وہ کورنیل بلانڈ نیس صحیح نہیں ہو پاتے ہیں دیوالی کے بعد جب پٹا گئے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس کے بعد کھیں جس طرح کیسے لگاتا ہے جو پولیشن کا لیویل ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس پولیشن کے لیویل کے چلتے ہیں آنکھوں کے سامنے کے آنکھوں میں کس کس طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں اور اس کا صحیح اوبچار کیا ہے پولیشن سے تو جیدہ تر آنکھوں میں پانی گرتا ہے تھوڑا ایرٹیشن ہوتا ہے تو وہ دوائیاں ہیں انٹی ایرٹی پڑھواتے ہیں تو اس سے آرام مل جاتا ہے اس سے تو آنکھوں کو نقصان لانگ ٹرم میں ہوتا ہے پولیشن کا تو دیوالی کے جو دو دن دن کا پولیشن ہے اس سے پر خاص نقصان نہیں ہوتا لیکن جو اسٹمیٹی پیشنٹ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے اس دیوالی جادر چکستکوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں اور جل اسپطال میں بھی کافی چکستک ایسے ہیں چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں تو کیا کچھ کہنا ہے اس پر ہم لوگ تو جنتہ کی سیوہ میں ہمیشہ ہی ہیں کیونکہ ہمارے ہمارے امرجنسی ڈاکٹر رہتے ہی ہیں جو آن کال ہیں وہ ڈاکٹر بھی رہتے ہیں تو چھٹیاں کینسل کر دی ہیں سرکار کی صاحب اوپر لوگ جو مرجی ہو کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ تو تتبتہ سے کام پہ لگے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ جل اسپطال کے ورش نیت روگ سرجنٹ ڈاکٹر سنجیب سکسینہ جی جنہوں نے بتایا کہ دیوالی خوشیوں کا توہار ہے اور اس کو خوشیوں کے ساتھ ہی منائیں لیکن پٹاکوں کے چلتے کئی وار انجری ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہمارا خوشیوں کا پروہ ہے وہ گم میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی دیکھ ریک میں ہی پٹا کے چلائیں اگر سمبھ ہو سکے تو ایک پلین گوگلز لگا کر جو ہے پٹا کے چلا سکتے ہیں جس سے ہماری آنکھوں کو نقصان نہ ہو ساتھ ہی پٹاکوں کے بعد جس طرح کے پولیشن لیویل بڑھتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں آنکھوں میں ایلرڈی کی شکایت ہوتی ہے ایسی استطیق میں جو لوگ ہیں وہ چکستق سے سمپرک ساتھ سکتے ہیں چکستق سے پرامرش لے سکتے ہیں اور جو ایلرڈی کی جو شکایت ہیں اس سے کہیں نہ کہیں نیزات پا سکتے ہیں اپنے ساتھی انو بکل کے ساتھ انیل کمار چنگ سینیو زاغرہ